موسیقی تو میں تو اس کو دوسرا والا چوزہ لے کے دے رہی تھی لیکن ہمارا دیسی چوزہ آ گیا یعنی دیسی چوزہ ہم نے لے لیا سو گائز آج کا میرا بلوگ جو ہے وہ میں سمپل سا چکن کا سالن بنا رہی ہوں میں اسی کی ریلیٹڈ اپنا بلوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میرا بلوگ پسند آئے گا اور گائز الحمدللہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ہم نے فرج بنوا لیا ہے جیسے کسی نے گھر میں گھس کے ہمارے فرج کی جو ہے وہ گیس کی جو تار ہوتی ہے وہ کار دی تھی لیکن الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کا ماشاءاللہ سے اللہ پاک نے ہماری سنی اور ہم نے فرج بنوا لیا ہے اب دعا کریں کہ آگے بھی آسانیاں ہو اور اللہ پاک ہم سب بہن بھائیوں کے لیے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں سو گائز میں نے یہ وہی ہے اب سمپل بھائی جو جس طریقے سے میں بناتی ہو ہمیشہ اسی طریقے سے میں نے بنایا ہے پہلے آئل گرم کیا آئل گرم کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہری مرچیں ڈالی ہیں نمک ڈالا اور پھر جو ہے میں نے زیرہ اس کے اندر میں گرم مسئلہ اس لیے نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ رات کا ٹائم ہے اور رات کے ٹائم پہ آپ کو پتا ہے کہ ہلکا پھلکا سا کھانا اچھا لگتا ہے لیکن آج میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ ممہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سالن کو آج جو ہے وہ یعنی کہ تھوڑا خوش کر کے آئل آئل والا سالن بنائے چکن کا تو اس لیے جو ہے میں آئل والا سالن آج میں نے بنایا ہے یہ ادرکے گائز میرے پاس ادرکے چنگس کٹ کے اس کے اندر ڈال دوں گی اور بہترین سا سالن ایک تیار ہو جائے گا اور منٹو میں تیار ہوگا صرف اور صرف 15 منٹ میں تیار ہو جاتا ہے یہ سالن بہت مزے کا بنتا ہے اور آپ نوٹ کرتے جائیں جو جو چیزیں میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور گائز آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر ڈیو ہیں جو فرس ٹائم میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں بیل آئیکن پریس کرنے سے کیا ہوگا کہ میرے آنے والا ہر نیا ولوگ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا اور میری ہیلپ ہو جائے گی اور آپ لوگوں کی ہیلپ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے گائز گائز اس وقت جو ہے میرے بچے میرے بچے اور میرے ہزبن جو ہے وہ کیک لینے کیلئے بہار گئے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ چوزہ میں سنبھال رہی ہوں اس لیے چوزہ بہت آوازیں کر رہا ہے کیونکہ میں اس کو پنجرے میں سے بہار نہیں نکال رہی ہوں کیونکہ بلیاں گھوم رہی ہیں بہار پھر اس کو لے کے چلی جائیں گی پھر آپ کو پتا ہے اور ہمارے محلے میں بلیاں بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ محلے میں بھی بلیاں ویسے تو ہر محلے میں زیادہ ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارا گھر کھلا کھلا ہے نا تو اس وجہ سے جیسے بلیاں وغیرہ آ جاتی ہیں پھر اور میں نے اس کو پنجرے چوزے کو پنجرے کے اندر رکھا ہوا ہے اور اس لیے یہ بہت زور زور سے چیخ رہا ہے چوزہ سو گائز میں نے اس کے اندر پیاس ٹاماٹر اور ہری مرچے ہیں ادرک ساری چیزیں چکن کے اندر کاٹ کے ڈال دی ہیں اور جب تک ان کا پانی خوشک ہوتا ہے میں اس کو اچھے طریقے سے کس لوں گی اور گائز ان لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اور روزنہ کی بیسس پہ آ کر مجھے اپریسیشن والے کمنٹ دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور گائز میرے لئے دعا کیا کریں الحمدللہ الحمدللہ میری طبیعت کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے اور میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ ایسے ہی رہے طبیعت پریشانیاں ہر کسی کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں لیکن انسان فائنانشل جب وہ پریشان ہوتا ہے تو یعنی فائنانشلی جب وہ پریشان ہوتا ہے تو اس کی پریشانیاں ان کو مو دے لیتا ہے کسی طریقے سے بھی یعنی فیس کر لیتا ہے لیکن جب بہار کے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہی منٹلی ٹورچر ثابت ہوتے ہیں ہمارے لیے اسی لیے آپ دعا کریں کہ ہر چیز ہماری صحیح طریقے سے ہو جائے میں نے اس کے در پانی ڈال دیا ہے تاکہ چکن بھی گل جائے اور تھوڑے سے پیاز ٹاماتر میں جو کسی کسر ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور پھر جو ہے میں اس کو تھوڑی دیر کے بعد پھر دمپے سے ہٹا کے اس کو دیکھوں گی چیک کروں گی یہ دیکھیں ٹاماتر چمچ کی مدد سے میں ٹاماتروں کو میش کر رہی ہوں یہ دیکھیں بہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں دن بہت دن بھڑ رہی ہیں تو اس لیے بہنگائی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے سو گائز میرا یہ سالن بھی تیار ہونے والا ہے یہ دیکھیں اچھے سے بلکل دن بہ دن جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے بہت زیادہ جیسے مہنگائی ہو رہی ہے پر مہنگائی جیسے ہو بھلے ہی ہو کیونکہ ہمارے حصے میں جو رزق لکھا گیا ہے اللہ پاک نے جو نعمتیں ہمارے نصیب میں لکھ دی ہیں وہ تو جتنی بھی مہنگائی ہو جائے وہ تو ہمیں ہمارے تک پہنچ کے ہی رہیں گی چاہے کتنی ہی مہنگائی کیوں نہ ہو جائے سو گائز یہ میں نے آٹا گون کے رکھا ہوا ہے اور یہ سالن بھی تیار ہے اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میرے یہ ولوگ پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اور یہ سالن بھی بہت مزیکہ بنائے سو اگر آپ لوگ ٹرائے کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے گا سو گائز اللہ حافظ اور اللہ تعالیٰ کی لاکھ لاکھ شکرہ نے جس نے ہمارے دسترخوان کو ہرا بھرا رکھا اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب بہن بھائیوں کے دسترخوان اسی طرح ہرے بھرے رہیں سو گائز اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا